ہنڈیا تو یار ڈے بائٹ ڈے میں جیسے جیسے اس کی نیوز سن رہا ہوں نا مجھے خود ہیرانگی ہوتی ہے کہ انڈیا اس قدر تیزی سے ترقی کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے آپ اس کی اوورال دیکھیں فری ٹریڈ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ ان کے وہاں پہ چائنا میں مجود تمام وہ جو بڑے بڑے انڈسری سسٹم تھے وہاں سے موف کر چکے ہیں انڈیا میں ایپل دیکھ لو کنٹینرز دیکھ لو اور وہ ساری ایسی چیزیں جو وہاں سے موف کر چکی ہیں اور حتی کہ میں نے یہ ریسنلی نیوز سنی ہے کہ انڈیا بیٹ کرنے جا رہا ہے چائنا کو اور اس کی اکانومی جو سوپر پاور کہلایا جاتا تھا چائنا اور اب میڈ انڈیا ہر جگہ چیز نظر آئے یار مجھے ہسی آتی ہے اب پاکستان کو کیوں کمپیر کر رہا ہے انڈیا یا یورپ کے کنٹریز میں یا امریکہ یا کینیڈا جرمان ان کے پاکستان کو تو کسی دور میں شامل نہیں ہے یہ چوروں کے دور میں اس میں شامل کرو چوروں کے مطلب گروپ میں ان کو شامل کرو ان کو اچھائی کے طرف نہیں یہ صرف فراغ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی اچھائی نہیں ہے جس پاکستان کی ہماری پاس انٹرنیٹ ہوتا نہیں امارا شین یہ چلے رہا ہے کہ ہمارے پاس تو انٹرنیٹ ہوتا نہیں ہے انڈیا کے اندر اب یہ جو نئی ٹیکنالوجی آری اس کے بعد اب کتنا زبردست ہو جائے گا یار پتا ہے کہ سینے اگر اب آت کرتے ہیں تو اگر انڈیا سنگاپو جیسی کنٹریز کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہا پاکستان کے طرح اپنے بہتر کر رہے تو پاکستان کو بھی انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہے جس کے مارے آفشتال اوقات بہتر رہا ہم باقی باقی جو باقی بات نہیں کرتے ہیں یار بتا ہے کہ ہمارے ابھی ہم جارے ہیں فیچر کی طرح پرانی باتوں کو بھلا آگے میں آگے بہر ناچھ پچھتر سال ہو گیا ابھی تک ہم پھر بھی اسی مسئلے میں پھلیں ہلو ایسی اس عبید رحمان اور یار اون میں یوٹیوب چینل لا جواب عبید امید کرتا ہوں کہ میری لا جواب فیملی جو وہ بھی اس ٹیم زبردست کر رہی ہوگی انڈیا کے اندر اگر ہم ٹیکنالوجی کی بات کریں تو انڈیا ٹیکنالوجی میں ایک ہب مانا جاتا ہے ٹیکنالوجی میں گروہ مانا جاتا ہے ابھی ریسنٹلی ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے اندر بتایا یہ جا رہا ہے کہ مکیش ہمبانی کو یہ ٹینڈر ملا ہے مکیش ہمبانی کو یہ اجازت ملی ہے گرین سگنل ملا گرین فلیگ ملا ہے ریلائنس اور جیو کمپنی کی جانب سے کہ آپ ایک ایسی ٹیکنالوجی ڈیویلپ کریں جو کہ انڈرنیت جو انڈرنیت اوشن ہوگی اوشن کے اندر وہاں پہ بنے گی جس طرح سب مرین چلتی ہے ویسے اس کو اور وہ سنگاپور سے ہوتی بھی انڈیا آئے گی اٹلی جائے گی اور پھر انڈیا سے آگے جائے گی اسے انڈیا کا جو آپ کہہ لیں انٹرنیٹ سرکچر ہے انڈیا کی جو ٹیکنالوجی فیلڈ ہے وہ کافی ڈیویلپ ہوگی پہلے بھی بورڈ ڈیویلپ پاکستان کی پبلی کے پاس چلتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں یہ چیز اور جانتے ہیں کیوں کہ آگیتے ہیں اس بارے میں السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیا نام ہے میرا نام شیخ جابر ہے جابر صاحب ابھی ایک بات کرتے چلیں اگر ہم موکیش ہمبانی کی جو کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون ہے ان کو ریلائنس اور جیو نے کہہ لیں گرین سگنل دکھا دیا گرین فلیک دکھا دیا ہے کہ آپ انڈرنیٹ دا وارٹر ایک سامیرین ٹائپ ایک چیز بنائیں جس کے اندر آپ ایک ایسا انٹرنیٹ کا سسٹم ڈیویلپ کریں جو کہ سنگاپور سے ہوتا ہوا انڈیا میں آئے گا اور انڈیا سے پھر آگے وہ فردر ڈیفرنٹ کانٹریز میں جائے گا جسے انڈیا کے اندر انٹرنیٹ ویسے ہی بہتر ہے اور اس سے مزید بہتر ہو جائے گا تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں میں یہی کہتا ہوں جو ہانسٹ بندہ کام کرے دل سے سچے دل سے ایمانداری سے کام کرے ہو اس کے لیے کامیابی کوئی مشکل نہیں ہے اور انڈیا کر سکتا ہے اب وہ چاہ رہے کہ نہ صرف ایشیا میں ایک سپر پاور بنے بلکہ ورلڈ میں وہ کمپیٹیشن پہ چل رہا ہے کہ آئی ٹی کے فیلڈ میں یا اور ٹیکنولوجی ہے وہ انڈیا چاہتا ہے کہ میں بادشاہیت کروں اور ویدن فائیویرز ٹو ٹین یرز آپ دیکھو گے دس بارہ سال آٹھ سال پانچ سال اب دیکھو کہ انڈیا ٹاپ پہ پہنچے گا انڈیا ٹاپ پہ پہنچا ہوگا انٹرنیٹ کی فیلڈ کے اندر ابھی بھی اگر انٹرنیٹ کی بات کی جائے تو انڈیا کے اندر فائیو جی لانچ ہو چکا ہوئی سکس جی کی بھی انہوں نے آپ کہہ لیں کہ ایک طرح کی ڈیٹ دے دی ہوئی ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی دیکھنے میں آئی تھی پاکستان کی اگر بات کی جائے تو پاکستان کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ اچھا چلتا ہے یہاں پھر گزارے لائے کی ہوتا ہے یار مجھے حسی آتی ہے آپ پاکستان کو کیوں کمپیر کر رہو انڈیا یا یورپ کے کنٹریز میں یا امریکہ یا کینیڈا جرمان ان کے پاکستان کو تو کسی دور میں شامل نہیں ہے یہ چوروں کے دور میں اس میں شامل کرو چوروں کے مطلب گروپ میں ان کو شامل کرو ان کو اچھائی کے طرف نہیں یہ صرف فراہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایسی کوئی چھائی نہیں ہے جس کی پاکستان کی بھی ہم تعریف کریں نہیں نہیں کچھ نہیں تعریف کا کوئی چیز ہے نہیں پاکستان میں ایک چیز آپ مجھے بتاؤ پاکستان کے تعریف آپ اپنے موں سے کھرو میرا ملک ہے یہاں بھی میرے پاسپورٹ پاکستانی بھی ہے یو اے ای کا بھی ہے یو اے ای کے بھی ہیں لیکن میرا دل جلتا ہے جب لوگ اسے برا بلا کہتے ہیں تو میرا دل جلتا ہے سنگاپور سے پہلے آئے گا وہ اٹلی جائے گا صرف ان کے پاس سنگاپور سنگاپور پہلی بات ہے پہلی بات ہے پتہ کیا سین ہے کہ انڈیا کیا بات کرتے ہیں انڈیا کی اگر آپ کوئی سنیکس بگاڑا بھی لیتے ہیں اس پہ بھی آپ کو انٹرنیٹ فری پروائیڈ ہوتا ہے سیکنڈ چیز اب یہ آگی اب سیکنڈ چیز پاکستان کے بات کرتا ہے اگر آپ میرے بات کرتے ہیں انڈیا کی انڈیا کو بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں اس کو جس کو کہا جاتا ہے سیکنڈ میرے کیال سے انڈیا میں سپسٹی چس پرسن میں وہ آڑا اس کے بعد گوتا مدانی آڑا ہے سر اس طرح سے بسنس بسنس ٹائکون بات کرتے ہیں تو انڈرنیٹ پروائیڈ کریں تو یار بہت اچھی بات ہیں ان لوگ ان کے اپنے مل کو انڈرنیٹ پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی اتصال کی لوکل اپنے ملک کو انڈرنیٹ پروائیڈ اپنے ملک کے ساتھ وہ دوسرے ملک کا بھی سوچ رہے ہیں جس طرح سے سنگاپور اور اٹلی کا ہو رہے ہیں اگر بات کیجئے پاکستان کی جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ ہمارے موبائلوں کے اندر یہاں پر سگنل بھی پورے نہیں آتے تو ہم کیسے اپنے نیٹ ورکنگ سسٹم کو ہم اپنے جو ہے موبائل سسٹم کو ہم بہتر کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے ہم سایہ ملک کو دیکھیں تو وہ ٹکنالوجی میں کافی آگے جا چکا ہوا ہے ہم ان کے ساتھ ٹکنالوجی کے اندر کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے سر ٹکنالوجی سر ایسا ایسا کوئی مسین نہیں ہے ہم ان کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیر کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے آپ نے کمپیٹ کرنے کی بات کو میں آپ کو بتا رہا ہوں کمپیٹ بھی ہم کر لیں گے انشاءاللہ وہ جگہ میرا پکھلے پر رہے ہیں پٹ مردے کی بات کو گفت کروں تو اور یہاں سے ڈالی ویسان اب چکا رہے ہیں آپ کو چائے توδے کرنے ہی سی سین ہے اب انڈیا کی بات گتے ہیں ا اไป ڈیوکشن بچے آسل کرتے ہیں انڈیاolar بچے پٹ گوڑے اندر رہے ہیں یار اگر وہاں پہر اگر آپ کو بھی دیکھ لیں اس کی وی زبان ہمیں اپنے آپ کو خود پر موڈ کرنا ہے ہمیں آگے کسی ہونے پر موڈ نہیں کرنا کہ بھئی میں نے آپ کو پر موڈ کرنے کے لیے آئے ہو جی بھائی جو میرے پاس میری پتولت آپ لوگوں پر چاہیں گے میں اپنی منت سے ہا رہا ہے وہی سیمبل چیز اب دیکھیں اگر میں بیزنس میں ہوں اب میں بیڈیج میں جاتا ہوں تو ادھر سے جا کے زہاری بات میں ان کے پاس کام تو نہیں تو میں یہ کروں گا کہ ادھر کی جو مینافیکچنگیاں اس کو فرض کرتے ہیں پاکستان میں ہوں گا پاکستان مانگے اپنی منفیکسنگ کروں ہم کسی کے بار انڈپینڈ نہیں رہ سکتے ہیں اسی طرح اگر دیکھا جائے تو ہم انڈیا کے ساتھ اگر اپنا کمپیریزن کر رہے ہیں ابھی آپ نے کہا کہ ہم ان کے ساتھ کمپیریزن کر سکتے ہیں ہم ان کو کمپیٹ بھی کریں گے ہم کتنے عرصے تک ترقی کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ انڈیا کے اسی دھوڑ میں ہم شامل ہوں آپ کو بتا دوں میں آپ کو بتا دوں جاتا کہ یہ سیاست بہترین کے پیچھے باغتے رہیں گے کبھی کوئی ڈلسہ جا رہا ہے کبھی کسی کو نیچہ دکھایا جا رہا ہے کبھی بجوہ صاحب کو ڈیٹائرمنٹ ہو سکے اب ان کے بعد کوئی نیا آرمی شیف ہے آپ سمجھتے ہیں کہ سیاست ہے اس کو اب ہم اپنے بجوہ صاحب کے ساتھ کمپیٹ کرنے ہیں آرمی کے ساتھ چینج کرنے ہیں سر ایسا سین نہیں ہوتا اب جو آرمی کا کام ہے وہ آرمی کا ہی کام ہے وہ اسی نہیں دیکھنا ڈیفنس کا کام سوری یا یہ جو سیاست کا کام ہے ہم سیاست دانوں دیکھنا ہے ہمارا اس سین پتا ہے کیا ہوا چلا سیاست والا جو سیاست دان جا وہ آرمی والی سر پر جا رہے ہیں آمی والی اس سے یہ یعنی ہم اپنے کام چھوڑ دیئے ہیں ہم نے جو ہمیں ایک ڈیوٹیز دی گئی ہیں ہم دوسرے کاموں کے اندر پنگے لینا شروع ہو جائے ہیں یا پنگے کی بتا ہے کیا بات ہے دیکھیں آپ اپنا کام خود کریں آپ خود آپ زب آپ کا کام ہی آپ کا اپنا آپ کسی کے بر میں کیا بات کر سکتے ہیں آپ کسی کے بر میں کوئی بات نہیں کر سکتے اب ہمارا سین یہ چاہ رہا ہے کہ مارے پاس تو انٹرنیٹ ہوتا نہیں اب ہم چاہت پہ جا رہے ہوتا ہے ہمیں سینل وغیرہ ملے ہوتا ہے کہ کئی سینل وغیرہ ملے سینل تو خیار آپ کو ملتا ہے اس حاب انڈیا کے اندر اب یہ جو نئی ٹکنالوجی آ رہی اس کے بات اب کتنا زبردست ہو جائے گا یار پتا ہے کہ سینل وغیرہ بات کرتے تو اگر انڈیا سنگاپو جیسی اٹلیس جیسی کنٹریز کو انٹرنیٹ پروائیڈ کر رہا پاکستان کے طرح سات اور اوقات اپنے بہتر کر رہے تو پاکستان کو بھی انٹرنیٹ وغیرہ پروائیڈ کر رہے جس کے ہمارے افسی تعلقات بہتر ہوں ہم باقی باقی جو باقی بات نہیں کرتے یار بتا ہے کہ پرانی باتوں کو بھلا آگے میں آگے بڑھنا چاہیے مجھے ایک بات بتائیں اگر ہم بات کرتے چلیں اس ٹیم انڈیا کی تو انڈیا کے جو بزنس ٹائکون ہیں مکیش ہمبانی ان کو یہ اجازت مل گیا ہے ریلائنس اور جیو کی جانب سے کہ آپ ایک ایسا مطلب آپ ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں انٹرنیٹ کی فیلڈ کے اندر آپ مطلب انڈرنیٹ دا اوشن اب وہاں پہ ایسی ٹیکنالوجی بنائے جو کہ سنگاپور سے چلے گی اٹلی جائے گی اٹلی سے پھر وہ آئے گی انڈیا کے اندر اور پھر انڈیا کے بعد وہ ڈیفرنٹ کانٹریز کے اندر جائے گی تو کیا کہیں کہ جب اتنی زبردش ٹیکنالوجی آ جائے گی تو پھر ہم کہاں پہ دیکھ رہے ہیں انڈیا کو انڈیا تو یار ڈے بڈ ڈے میں جیسے جیسے اس کی نیوز سن رہا ہوں نا مجھے خود ہی رانگی ہوتی ہے کہ انڈیا اس قدر تیزی سے ترقی کر رہا ہے آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے آپ اس کی اوورال دیکھیں فری ٹریڈ کے حوالے سے دیکھ لیں آپ ان کے وہاں پہ چائنہ میں مجود تمام وہ جو بڑے بڑے انڈسٹریز سسٹم تھے وہاں سے موف کر چکے ہیں انڈیا میں ایپل دیکھ لو کنٹینرز دیکھ لو اور بہت ساری ایسی نیوز سنی ہے کہ انڈیا بیٹ کرنے جا رہا ہے چائنہ کو اور اس کی اکانومی جو سپر پاور جاتا تھا چائنہ اور اب میڈ انڈیا ہر جگہ چیز نظر آئے گی یہ دیکھیں کہ انڈیا چھا گیا ہے نہ صرف چھا گیا بلکہ دلوں میں لوگوں کے دلوں میں راز اس نے اپنا ایک پوائنٹ آف یو دیکھو چائنہ کے بارے میں لوگ سمجھتے تھے کہ یار یہ چی چلے تو چلے سو چلے تو چاند تک نہ چلے تو شاند تک یہ اس طرح کی چیز لیکن انڈیا اس سے میار میں چیز بھی اچھی بنا رہا ہے لوگوں کا اعتماد بحال کر لیا اس نے یہ چیز ہے ابھی اگر ہم بات کر رہے تھے انٹرنیٹ کی انٹرنیٹ کی اگر بات کی جب پاکستان کے حوالے سے تو پاکستان آپ کو لگتا ہے کہ انٹرنیٹ اس قابل ہے کہ بہت اچھا چلتا ہے یا پھر اس طرح کی مسئلہ آتا ہے شایر کبھی بھی نہیں آپ پاکستان کے انٹرنیٹ کو کمپیر کر لے اپنے صرف ہم سایاں ملک کے ساتھ ہی نا تو آپ بلکہ کمپیر بھی نہیں کر پائیں گے ان کا انٹرنیٹ کی سپیڈ اتنی اچھی ہے کہ انہوں نے ریسنلی ابھی فائیو لی جی لانچ کی ہے اور آپ دیکھیں آنکھ جبکتا ہے وہ جی مووی اور حتیٰ کہ انہوں نے ان کی ٹکنالوجی اتنی زبردست ہے کہ انہوں نے بغیر انٹرنیٹ کے ڈی ٹو ایم کو انٹروڈیوز کروا دیا آپ یہ دیکھیں آپ دیکھیں انٹرنیٹ جو ابھی آپ ریسنلی بات کر رہے ہیں دوسرے ممالک کے ساتھ اپنی کنیکٹیوٹی کو اس طرح سے کر رہے ہیں کہ دوسرے ممالک ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں گے لیکن کیا کریں 75 سال سے ہم لوگ نیچے جا رہے ہیں نیچے جا رہے ہیں کبھی اوپر ابرے نہیں تو اب امید مت رکھیں اور جنریشن وہی ہے پولیٹکس پولیٹکس تین جو نسل چلے آ رہے ہیں وہی ہینڈل کر رہے ہیں جب 75 سال میں کامیابی نہیں ہوئی تو چھوڑ دو غرق کرو ان کو مارو ختم کر دو نئے لوگ آ جائیں تب ملک ترقی کرے گا انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے اندر اس وقت جو وہاں کے ریسنٹ پرائم منیسٹر ہیں کرنٹ پرائم منیسٹر نیرندر موڈی ان کا یہاں وہاں پہ سیکنٹ ہے نہیں ہو رہا ان کو تقریباً آٹھ سال ہو چکے ہیں انڈیا کے اندر گورنمنٹ کرتے ہوئے اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں تو ان کی کافی پپولارٹی ہے انڈیا کے اندر کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب 2024 کے اندر یا 2023 کے اندر جب وہاں پہ الیکشنز ہوں گے تو موسٹ پرابلی جو ہے وہ نرندر موڈی صاحب ہی دوبارہ واپس ہی آئیں گے پرائم منیسٹر پاکستان کے اگر بات کیجئے تو پاکستان کے اندر کوئی بھی پرائم منیسٹر اپنے پان سال بھی پورے نہیں کرتا تو کیا اسی وجہ سے پاکستان ٹکنالوجی کی فیلڈ کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے بہت پیچھے اور وہ ان کے ساتھ مطلب کوئی آپ مقایسہ مت کرنا اور انڈیا کے جو یہ نرندر موڈی ہے اس کے آپ شکل دیکھو کہ آپ کو لگے گا نہیں کہ یہ لیڈر ہے لیکن اس کا ویژن دیکھو اس کا کام سوچ دیکھو اس کے اور اس کے ٹارگٹ دیکھو اور یہ کیا کر رہا ہے اس سے پہلے بھی اچھے پرسنلٹی والے لوگ تھے انہوں نے کچھ نہیں کیا اس کی کوئی پرسنلٹی ہے انہیں موڈی کے لیکن کام کیا کر رہا ہے دنیا حیران ہے مکیش امبانی کی بات ہو رہی تھی کہ مکیش امبانی کو اجازت ملی ہے مکیش امبانی کی اگر بات کرتے چلیں تو مکیش امبانی آپ کو لگتا ہے کہ ان کی جو کمپنی ہیں وہ قابل ہے کہ وہ ریلائنس اور جو دوسری کمپنیز ہیں جی اور اس کے ساتھ وہ کلیب کر کے ایک اچھا یہ والا جو پروگرام ہے اس کو آگے انٹرک لے کے جا سکتے ہیں وہ کریں گے اور کر بھی سکتے ہیں اور آپ یقین کریں اب جو انٹرنیٹ انڈیا میں مل رہا ہے عوام کو وہ پاکستان میں آپ کو پانچ سال کے بعد بمشکل ملے اور دوبئی میں آپ یقین کریں یو اے ای میں خلیج کے دوسرے ملکوں میں قطر ہوا کوئیت ہوا ان کے ٹکنالوجی ان کے انٹرنیٹ کے سسٹم سپیڈ آپ دے کے آپ حیران ہو جاؤ گے تو پاکستان یعنی کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی ملک سے آپ اس کو نا ملا پاکستان سب سے پیچھے ہے اور سیکنڈ لاسٹ ورلڈ میں ان کے پاسپورٹ کی جو پاکستان کا پاسپورٹ جی جی پاکستان کا پاسپورٹ ون نائنٹی سیون کنٹریز ہیں ورلڈ میں پاکستان پھر ترقی کیسے کر سکتا مجھے آپ اس سوال کریں جب ایمانداری نہیں ہوگی دل میں درد نہیں ہوگا ملک کے لیے مخلص نہیں ہوگا کوئی اپنے وطن کے لیے تو او قوم ہمیچہ پیچھے جائے گا آگے نہیں بڑے گا یہ بات یاد رکھیں تینکیو جی تو ویورز کیسی لگی آپ کو آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کو آج کا کنٹنٹ آج کی ویڈیو کافی اچھی لگی ہوگی مزدار لگی ہوگی لوگوں نے بڑی اچھی اچھی اور مزدار باتیں کی ہیں اگر آپ لوگ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو کانلی ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے انسٹرگرام پر فولو کرنا بلکل ملتے ہیں بہت ہی جلد ایک نئے اچھی اور مزدار انٹرسنگ ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبیدر امان کو دیجئے اجازت اللہ حافظ